ووٹنگ کا مرحلہ کوئی آسان تھوڑا ہی ہے کہیں انتظامات نہ مکمل کہیں موسم خراب امریکہ کی کئی ریاستوں میں ووٹنگ میں خلل پینسلوینیا کی ایک ہمبریا کاؤنٹی میں سافٹ ویئر خراب ہو گیا جورجیا کے دو پولنگ اسٹیشنز میں پمکی افعہ پر پولنگ روک دی رہی ریاست میسوری میں بارش اور سیلا پوٹرز کے لیے پولنگ اسٹیشنز تک جانا مشکل ہو گیا فیک نیوز کی بھی بھرمار رہی کہیں انتظامات کے مسائل تو کہیں خراب موسم امریکہ کی کئی ریاستوں میں ووٹنگ کے دوران خلل بھی پڑا پینسلوینیا کی کی ایک ہمبریا کاؤنٹری میں سافٹ ویئر خراب ہو گیا جورجیا کے دو پولنگ اسٹیشنز میں بم کی افعہ کی وجہ سے پولنگ آدھا گھنٹہ رکی رہی نیو یورک میں پولنگ اسٹیشن کو جلانے کی دھمکی دینے والے شخص کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ریاست میسوری میں بارش اور سلاب کے باعث ووٹنگ کے لیے پولنگ سٹیشنز تک پہنچنا مشکل ہو گیا لیکن پھر بھی لوگ پہنچے اور ووٹ کاس کیا امریکی الیکشن میں بھی فیک نیوز کی بھرمار بار پھر روسی مداخلت کے الزامات لگنے لگے امریکی میڈیا کے مطابق کاملہ ہیرس کو دو ووٹس ڈالنے کی ویڈیو جالی نکلی سوشل میڈیا انفلوینسر نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ایک شخص نے کاملہ ہیرس کو دو ووٹ کاس کرنے کا دعویٰ کیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا انفلوینسر نے اعتراف کیا انہیں ایک روسی ایجنڈ نے ویڈیو پوسٹ کرنے کے لیے سو ڈالر دیئے تھے کون سنبھالے گا امریکہ کی کمان سردارتی الیکشن میں ڈونالڈ ٹراب اور کاملہ ہیرس کے دنمیان کانٹے کا مقابلہ جاری ہے پور بتا رہے ہیں دونوں میدوانوں کو مختلف ریاستوں میں ایک دوسرے پر معمولی بڑھتری حاصل ہے پوری دنیا کو ہے فیصلے کا انتظار امریکہ میں اس وقت دن نکلا ہوا ہے تمام ریاستوں میں انتخابی گہمہ گہمی روچ پر ہے لوگ بڑی تعداد میں حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں ڈانلڈ ٹرامپ نے اہلیا ملانیا کے ساتھ پام بیچ فلوریڈا میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا جیت کے لیے امید کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ٹرامپ نے عوام سے بھی انہیں کامیابی دلوا کر ایک بار پھر امریکہ کو عظیم تر بنانے کی اپیل کی امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن اور کاملہ ہیرس پہلے ہی اپنا اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں آٹھ کروڑ سے زیادہ ووٹرز ارلی ووٹنگ میں حصہ لے چکے ہیں امریکہ پر حکمرانی کی جنگ صدارتی کرسی پر کون ہوگا براجمان پوری دنیا کو وائٹ ہاؤس کے اگلے مکین کا انتظار نیا صدر چننے کے لیے امریکہ کی تمام ریاستوں میں پولنگ جاری ہے جہاں عوام نے تو اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا ہی خود صدارتی امیدواروں نے بھی ووٹنگ میں حصہ لیا ایک بار پھر صدارتی کرسی پر بیٹھنے کا خواب لیے ڈانلڈ ٹرامپ بھی ووٹ ڈالنے پہنچے پام بیٹھ فلوریڈا میں اہلیہ ملانیہ کے ساتھ ووٹ کاسٹ کیا ٹرامپ کے مقابلے پر ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملہ ہیریس اور موجودہ صدر جو بائیڈن اپنا ووٹ پہلے ہی کاسٹ کر چکے ہیں ریپبلیکن نائب صدارتی امیدوار جے ڈی وینس اور ڈیموکریٹک امیدوار ٹیم والز نے بھی خود کو اور صدارتی امیدواروں کو ووٹ دیا امریکی صدارتی انتخابات چھ مختلف ٹائم زون میں ہو رہے ہیں پولنگ کامل پاکستانی وقت کے مطابق سو پانچ بجے تک جاری رہے گا ارلی ووٹنگ میں آٹھ کروڑ چھبیس لاکھ امریکی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں